دیکھیں ہر بھارتی کو گاما آرجن لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری کے اوپر کام کرتا ہے جو چیزیں ہم لوگوں کو بھوجن سے نہیں مل پاتی ہیں جو کمیاں ہمارا بھوجن نہیں بھرپور کر پاتا ہے اس کمیوں کو پورا کرنے کے لیے گاما آرجن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلیے گاما آرجن کے بینیفٹ کیا ہے فائدے کیا ہیں دیکھیں گاما آرجن ہم لوگوں کو بہت سے بیماریوں سے کیور کرنے میں ہیل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اس میں سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ گاما آرجنال کولسٹرول کے اوپر بہت ہی بڑیا کام کرتا ہے دیکھیں یہ کولسٹرول ہمارے دھمنیوں میں جا کر جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو بلرڈ سرکولیشن ہے بلرڈ سپلائے ہیں اس میں ہم لوگوں کو کمی دیکھنے کو ملتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر بہت زیادہ سٹریس پڑتا ہے اور سٹریس پڑنے کی وجہ سے اس کو جوڑ جوڑ سے پمپ کرنا پڑتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ آپ لوگوں کو ہارٹ ایک دیکھنے کو ملتے ہیں ہارٹ سٹرول دیکھنے کو ملتے ہیں تو دیکھیں جن لوگوں کے گھر میں کولسٹرول کے پیشنٹ ہے یا ہارٹ سرلیٹڈ کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں نے سٹیٹن نام کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اب یہ سٹیٹن نام کی جو دوائی ہے اس کے انے کو ہم لوگوں کو دوش پرباب دیکھنے کو ملتے ہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ آج کے ٹائم پر ڈاکٹر پریسکرائب کرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سٹیٹن نام کی دوائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھیں ہماری انیکو کلینیکل ٹرائلز ہوئے ہیں سینٹیفک سٹیڈیز ہوئی ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ جو سٹیٹن نام کی دوائی ہے اور گاما آرشنل ہے دونوں ہی ایک ایفیشنسی کے ساتھ ہمارے شریر کے اوپر کام کرتے ہیں بٹ پرک اتنا ہے ڈیفرنس اتنا ہے کہ سٹیٹن کے ہم لوگوں کو بہت سے دوش پرباب ہماری بوڈی کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ آپ ایک بیماری سے ٹھیک ہوتے ہو بٹ آپ کا جو آنے والا کل ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو بہت سے بیماریاں دیکھنے کو ملیں گی آپ کی کیڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کی میموری لوس ہو سکتی ہے آپ ڈائیبوٹیک ہو سکتے ہو آپ کا لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر میں بات کروں گاما اورشن کے بارے میں تو گاما اورشن کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ ہمارے بوڈی کو نیچرل طریقے سے یعنی کہ پرکتک کے روپ سے ہمارے شریر کو ہیل کرنے میں ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے دیکھیں گاما اورشن کا جو سٹیٹس ہے وہ بھارت کے اندر تو ہے ہی ہے بٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی گاما اورشن کا سیون کیا جاتا ہے یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اندر گاما اورشن کو قدرتی دوا کی مانتہ دی گئی ہے جو ہمارے شریر کے اندر سے انٹی ارسل ایجنٹ کا کام کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے شریر کے اندر جو ہائی بلڈ گلسٹرول ہوتا ہے اس کو منیج کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے جاپان کے اندر بھی گاما اورشن کو قدرتی دوا کا مانتہ دے رکھا ہے جو اپنے آپ میں ہی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں ہمارے لیے بہت گرب کی بات ہے کہ بھائی سرکار نے کلسٹرول کم کرنے کے لیے دی گاما اورشن کو مانتہ جی ہاں دو ہزار بیس وسائی نوٹیفیکیشن اکٹوبر کے اندر گاما اورشن کو کہا گیا ہے جو ہمارے شریر کے اندر خون کے گتھے جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بلوکیج ہو جاتی ہے تو اس بلوکیج کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے دیکھیں انڈیا کے ٹاپ ڈاکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دیکھیں ڈاکٹر پروین چندرہ جو کی اوارڈڈ ہے پدھم شریر اوارڈ کے ساتھ بھینٹا ہسپیرل کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ گاما اورشن کے اندر انٹی آکسیڈنٹ پرپٹیز پائے جاتی ہیں جو ہمارے شریر کے اندر سے گندے کلسٹرول کو ختم کرتا ہے اور اچھے کلسٹرول کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتا ہے اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے گاما اورشن کا ہر بھارٹیوں کو سیون کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری نیڈ بن چکا ہے اگر ہم لوگ اپنے دل کی صحت کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں گاما اورشن کو ہم لوگ شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فری ریڈیکلز کو مینیج کرنے کی بیلنس کرنے کی شمطہ ہوتی ہے دیکھیں فری ریڈیکلز ہوتے کیا ہیں جو بھی ہم لوگ بھوجن کنزیوم کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ سانس لے رہے ہیں سانس کے دوران ہماری باڈی کے اندر بہت سے کیمیکلز جاتے ہیں بہت سے ٹاکسن سینڈر ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے اندر ہیلتی سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کا کام کرتے ہیں تو گاما اورشن کیا کرتا ہے کہ آپ کے فری ریڈیکلز کو بیلنس کرنے میں نیوٹلائز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ہیلتی سیلز کو کوئی بھی نقصان نہ پہن سکیں اور وہ بلکل اچھے سے رہ سکیں دیکھیں گاما اورشن ہماری شریر کے اندر سے سوجن کو بھی کم کرتا ہے اب دیکھیں سوجن کیا رول ادا کرتا ہے دیکھیں جو ہمارے شریر کے اندر اکڑن محسوس ہوتی ہے درد محسوس ہوتا ہے اور لمبے سمائے تک جو ہم لوگوں کو سوجن محسوس ہوتی ہے وہ بیماریوں کے جڑھ ہیں یعنی کہ وہاں سے بیماریاں ہمارے شریر کے اندر سٹارٹ ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کے شریر کے اندر یہ درد اور سوجن جس کو ہم لوگ انفلامیشن کہتے ہیں لمبے سمائے تک بنا رہے تو آپ لوگوں کو کینسر کی سمسیاں ہو سکتی ہیں آپ کو دل کے روگ ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو جوائنٹ پین ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دماغس ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں کو شوگر کی سمسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو بہت سی بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ لوگ گاما اورشن کا سیون نہیں کرتے ہو انفلامیشن کے اوپر دیکھیں گاما اورشن کے اندر انٹی انفلامیٹری پرپرٹیز پائے جاتی ہیں جو ہماری درد اور سوجن کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے کچھ تصویریں ہیں آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو جیون شیلی رہی ہے جو رہنے کا طریقہ رہا ہے بہت ہی اچھا رہا ہے یہ لوگ ڈیلی بیسز کے اوپر ایکسرسائز کرتے تھے اچھی ڈائیٹ لیتے تھے برد جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ انفلامیشن کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں آپ لوگ انہیں نوٹیس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ لوگ کو کبھی کبھی اکڑن محسوس ہوتی ہے تو اس اکڑن کو آپ لوگ کو اگنور کرتے ہو اور اپنے کام کو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو تو اس کو اگنور مجھ کیجئے اگر آپ لوگ کو لگتار محسوس ہوتا ہے it means کہ آپ لوگ کو انفلامیشن ہے تو آپ لوگ اس کا چیک اپ کروائے تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکیں اور بیماریوں سے بس سکیں دیکھیں گاما آرشنل کے اندر انٹی کینسل پوپٹیز پائے جاتی ہیں اس لیے کینسل کوشکاؤں کو روکنے کے لیے اور کینسل سے بچاو کے لیے گاما آرشنل کو ہر بھارتیوں کو یوز کرنا چاہیے دیکھیں ہر گرٹی کے اندر آلریڈی کینسل سیلس موجود ہوتے ہیں اور جو یہ کارسینوجینک سیلس ہوتے ہیں یہ ہمارے ہیلدی سیلس کو ڈیمیج کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے جو آرگنز ہیں وہ گلنا سڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور کینسل کا روپ لے لیتے ہیں تو گاما آرشنل کیا کرتا ہے کہ آپ کے ہیلدی سیلس کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے جو آپ لوگ کے کارسینوجینک سیلس ہوتے ہیں جن کے اندر کینسل پیدا کرنے کی شمطہ ہوتی ہے ان کو روک تھام کر سکے تو اس طریقے سے آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ گاما آرشنل کینسل کے اوپر بہت ہی بڑیا کام کرتا ہے دیکھئے اگر آپ لوگ سچ میں لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ گاما آرشنل کے کتنے زیادہ ہم لوگوں کو بینیفٹس دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھئے جب سے کووڈ ہوا ہے کووڈ کے بعد لوگوں نے منٹل ہیلس کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کیا اور ایک گورنمنٹ کا سروے بھی ہمارے سامنے آیا کہ آج کے ٹائم پر سیونٹی فور پرسینٹ بھارتی ایسے ہیں جو چنتہ اور تناف سے پریشان ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آکڑا کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور کتنے لوگ آج کے ٹائم پر ڈپریشن کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہے ہیں آپ آتم ہتیا کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ سیریس ایشو ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو گاما آرشنل کے اندر تناف ویروہ دی ایجنٹ پایا جاتا ہے جو آپ کے سٹریس کو مینیز کرتا ہے اور آپ کو اچھا ہیپی ہارمونز جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ان کو ریلیز کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور جاپان کے اندر میں بات کروں تو جاپان کے اندر گاما آرشنل کو انزائیٹی کے علاج کے لیے قدرتی دوا کہا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے تو تناف سے اور اس سے ہونے والی بیماریوں سے خود کو بچانے کے لیے ہر بھارتیوں کو گاما آرشنل کا سیون کرنا چاہیے دیکھئے آپ کے سامنے کچھ بیماریاں ہیں کچھ ڈاٹا ہے آپ کے سامنے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اگر آپ کے گھر کے پانچ میمبر ہے تو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہر گھر میں پانچ میمبر میں سے کم سے کم دو یا تین لوگوں کو یہ بیماریاں ہر کومن وقتی کو دیکھنے کو ملتی ہے تو سب سے پہلی جو بیماری ہے وہ ہے ہمارے دل کے روگ یعنی ہارڈ ڈیسیزز کم سے کم آج کے ٹائم پر پانچ کروڑ وقتی اس بیمارے سے پریشان ہیں اس کے بعد چائنہ کے بعد بھارت ایک ایسا دیش بن چکا ہے جہاں پر ڈائیپٹک کے کیسے سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور کم سے کم سات کروڑ سے زیادہ وقتی اس بیمارے سے پیڑیت ہیں بی پی کی سمجھ سے بہت زیادہ کامن دیکھنے کو ملتی ہیں مٹاپے کی سمجھ سے بہت زیادہ کامن دیکھنے کو ملتی ہیں ہائیراد سے بہت سے مہلائے آج کے ٹائم پر پریشان ہیں اور کینسر جیسے ہم لوگ نے ڈسکنس کیا کہ کینسر سے کتنے لوگ آج کے ٹائم پر پریشان ہیں پیپٹک آلسر یعنی کی بہت سے لوگوں کے جو پیٹ کے اندر پتھری دیکھنے کو ملتے ہیں سٹونز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ELZائمر جیسے سمسیات دیکھنے کو ملتی ہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کم سے کم 55 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ان بیماریوں سے پریشان ہیں اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا چیک اپ ہی نہیں کرواتے ہیں کیونکہ ہر کوئی انسان کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ چیک اپ نہیں کرواتے ہیں تو ان کا data ہمارے پاس ہے ہی نہیں ان کا کوئی record ہے ہی نہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ کم سے کم ستر سے اسی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو یہ بیماریاں بہت ہی خوامن دیکھنے کو ملے گی اب ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ کو کوئی سمسے آتی ہے تو ہم لوگ الوپیتھی دوائیوں کا سیون کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کو انسٹینٹ ریلیف تو ملتا ہے بٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ لمبے سمیہ تک اس کا استعمال کرتے ہوں تو آپ لوگوں کو بہت سے دوش پر بھاپ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ لوگ کو اور بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں دیکھیں ڈاکٹر چارو دعا جو کی ہماری بہت ہی ایکسپورٹ ہے سینئر ڈائیٹیشن ہے میکس ہوسپٹل نیو ڈیلی کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ گاما آرشنال کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کے شگر کو کنٹرول کرتا ہے نیوٹرلائز کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے میٹابولک ریٹ کو بڑھاتا ہے اور آپ کے وجن کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ڈاکٹر انیل اڈورا جو کی چیئرمن ہے ہمارے شری گنگرام ہوسپٹل نیو ڈیلی کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ گاما آرشنال ہمارے جی آئی ٹریک کی اوپر کام کرتا ہے جی آئی ٹریک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گیسٹرو انٹسٹائلون فنکشن کی اوپر کام کرتا ہے دیکھیں بہت سے لوگوں کو ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ہوتی ہے بی پی کی ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی سمسیہ ہوتی ہے گیس کی سمسیہ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہم لوگوں کو کھٹڑ دکار دیکھنے کو ملتے ہیں تو گاما آرشنال کرتا کیا ہے کہ آپ کے بھوجن کو ڈائجسٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ جو بھی آپ لوگوں نے کھایا ہے وہ اچھے سے ڈائجسٹ ہو سکے اور آپ لوگوں کو کوئی بھی پرکار کی پرابلم دیکھنے کو نہ ملے دیکھیں گاما آرشنال ہمارے تھائیڑ کی سمسیہ کے اوپر بھی بہت ہی بڑیا کام کرتا ہے ڈاکٹر ایسٹی ڈوترا جو کی چیئرمن ہے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنل میڈیسن شری گنگرام ہسپٹل نیو ڈیلی کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ گاما آرشنال ہمارے گلی کے بیچ او بیچ ایک تھائیڑ گلینڈ ہوتا ہے اور تھائیڑ گلینڈ ہمارے ٹی ٹری اور ٹی فور نام کے ہارمونز کو سٹیملیٹ کرتا ہے بیلنس کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ گاما آرشنال ہمارے تھائیڑ کی سمسیہ کے اوپر بھی بہت ہی بڑیا کام کرتا ہے ایون گاما آرشنال آپ کی بی بی کو بھی کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہر بھارتی کی ضرورت ہے گاما آرشنال اگر آپ سچ میں روگ مخت جیون جینا چاہتے ہیں اپنے شریر کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گاما آرشنال کو ہم لوگوں نے نیوٹران سوٹیکل کہا ہے نیوٹران سوٹیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ہیلتھ گارڈ ہے جس کے اندر میڈیکل بینیفٹس پائے جاتے ہیں جو ہمارے شریر کو صحیح رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے تو جو لوگ بھی اٹھرا سال سے اوپر ہیں وہ اس کا سیون کر سکتے ہیں اور صبح جب آپ لوگ ناشتہ کرتے ہیں ناشتے سے دس منٹ پہلے آپ لوگ ایک کیپسول لیجئے اور رات کے کھانے سے پہلے آپ لوگ ایک کیپسول لیجئے تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ دو کیپسول آپ کے پرڈے کے ہونے چاہیے اور جن لوگوں کو سمسیا زیادہ ہے تو وہ لوگ اپنے ڈوسیز کو ڈبل کر سکتے ہیں دو کیپسول صبح لے سکتے ہیں اور دو شام کو لے سکتے ہیں دیکھیں گاما اورجنل آپ کی ڈائیٹ کا پارٹ ہونا چاہیے جیسے آپ لوگ بھوجن صبح شام کرتے ہیں اسی طرح گاما اورجنل بھی آپ کا بھوجن ہے جو آپ لوگوں کو ریگلر بیسل کے اوپر لینا ہی لینا ہے دیکھیں اب ہم لوگ تھوڑا ایونٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ پورے بھاتورش کے اندر ہمارے ایونٹ اوگنائز کروائے جا رہے ہیں اور بیس اگست نیو ڈیلی کے اندر تیاغرہ سٹیڈیم میں بہت ہی شاندر ہمارا پچھلے سال کا ایونٹ رہا اس کے بعد ہمارا پانچ نیویمبر کوچی کیلہ کے اندر اوگنائز کروائے گیا اور تیرہ ڈیسیمبر ممبئی کے اندر اوگنائز کروائے گیا اور اسی سال ہمارا ڈیلی کے اندر اوگنائز کروائے گیا تو بہت ہی شاندر رہا اب جو ہمارا اپکمنگ ایونٹ ہے وہ نو جن رائیپور کی اندر دیکھنے کو ملے گا دیکھئے جو ہمارے یہاں پر چیف گیسٹ انوائٹڈ ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر اجیول پٹنی جیم جو کہ ہم لوگ کو گائیڈ کریں گے کہ ہم لوگ اپنے بزنس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے اپنے والیوم کو کر سکتے ہیں تو جو ہمارا وینیو دیکھنے کو ملے گا اس کا نام ہے سردار بلبیر سنگھ اندور سٹیڈیوم رائیپور اور اس کا جو ٹائمنگ رہے گا وہ دس برسے لے کر تین برس تک رہے گا تو نو جون آپ لوگ پریس نو ڈاؤن کر لیجئے اور جن لوگوں نے اپنی ٹکٹ پہلے ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی وہ ٹکٹ کو سنبھال کے رکھی وہ ویلڈ رہے گی کیونکہ ابھی اس کی ڈیٹ چینج کر دی گئی ہے تو نو جون اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے دیکھیں آرسیو والوں کو بہت ہی اچھی گوڈ نیوز ہے جن لوگوں کے سو پیسز کے اوپر کام کیا ہے تیس پیسز کے اوپر کام کیا ہے یا پھر اٹھر پیسز کے اوپر کام کیا ہے تو آپ لوگ اپنی ٹکٹ کے ساتھ ایک اور انسان کو ساتھ میں لے کر آ سکتے ہیں یعنی دو پرسن ایک ٹکٹ کے اوپر آ سکتے ہیں تو یہ سال ہر کسی کو گاما کے نام کرنا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صحیح رکھنے میں گاما آرچن بہت زیادہ مدد کرتا ہے